نمسکار بہت سباکت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں بیس منٹ بیس خبر کا وایو بیرو کا دم دیکھئے یہ وایو سینہ کے پیڑ ہیں جنہوں نے ائر فورس کا اکیان بیوانس تھا اپنا دم دکھایا دیاغراج کے آسمان میں ہندھ کے وایو بیرو کے شوریہ کا پردرشن کیا مطلق کماند بگرولی میں وایو سینہ کی اوٹسان کی پیڑوں کے پیرا ہینڈ کلائیڈر ونگ کمانڈر اور شوک نے ہوا میں 307 دگری پر ہوا میں کرتک دکھاتے ہوئے پریڈ میں انٹریلی اور کچھ دیر تک ہوا میں اڑتے رہے اس کے بعد دو اور وایو یودھا پیرا موٹرز ہوا میں اڑاتے ہوئے پریڈ میں آئے اور ان کے آتے ہی پانڈال میں درشکوں کی تالیاں گونڈ اٹھیں اور اس کے ساتھ ہی کلرفل پیرا جمپرز کو دیکھ لوگ رومانچت پہ اٹھے اور لوگوں نے تالیوں سے ان کا سواگت کیا پریڈ میں پہلی بار مہلا اگنی ویروں کی ٹولی بھی شامل ہوئی پھر سنگم پر بیمانوں کا پردرشن شروع ہوا ایر شو میں بینٹیج بیمان ٹائگر موت، ہاربر ٹرینر، ٹرانسپورٹ جہاز C-130، آئیل سیونٹی ایٹ، جیتک ہیلیکاپٹر، رودر ہیلیکاپٹر نے بھی دم دکھایا اس دوران دیش میں بنے تیجس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا سنگم نگری کے لوگ بائیو سینہ کے شاندار اڑان کے ساکشی بنے جسے سنگم کے چاروں اور کے کشتروں سے دیکھا گیا آسمان میں بائیو بیروں کے ادم نساحس کو دیکھ کر لوگ رومانچت پہ اٹھے ایم پی میں بدماش بے خوف ہیں نہ کانون کا ڈھر نہ پولس پرشاسن کی چنتہ دن دہاڑے سڑک پر اترتے ہیں اور اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ ایسی ہی تصویر ریوہ سے سامنی آئی جہاں بائیک سوار تین بدماشوں نے سرے را مہیلا کی سونے کی چین چھین کر رفو چکر ہو گئے چاہ گھٹ کے پاس مہیلا بازار سے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی بائیک سوار تین بدماشوں نے گھٹنا کو انجام دیا گلے سے سونے کی چین کھیچنے کے دوران مہیلا زمین پر گر گئی جسے اسے گمبھیر چونٹی آئی ہیں بدماش کے کرتوٹ سیسری بھی کیمرہ میں قید ہوئی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پیلے رنگ کی ساری پہنے ایک مہیلا سلک پر چل رہی ہے پیچھے سے ایک بائیک پر سوار ہو کر تین بدماش مہیلا کے پاس پہنچتے ہیں بائیک پر سب سے پیچھے بیٹھا بدماش مہیلا کی کلے پر جھپٹا مورتا ہے جسے مہیلا آگے کی اور گر پڑتی ہے بائیک سوار بدماش چین کھیچ کر رفو چکر ہو جاتی ہے پولس نے ویڈیو کے آدھار پر ایک بدماش کو گرفتار کر لیا ساتھی بدماش سے چین کھریدنے والے سرافہ ویاپاری کو بھی ایراست ملیا ہے ماملے میں فرار دو آروپیوں کی تلاش جاری ہے زمین سے آسمان تک آگ کی لپکیں آکاش میں دھوئے کا خوبہ توڑتے بھاگتے لوگ افرہ تفری کا محول اور یہ سائرن کی آواز جو بتا رہا ہے کہ حادثہ بھیاوہ ہے بینگلور میں پٹاخا کے دکان میں لگی آگ اور آگ لگنے سے قریب درجن بھر لوگوں کی موت ہو گئی پولس نے شروعات میں بتایا تھا کہ دکان مالک سمیت چار لوگوں کو معمولی چھوٹے آئیں ہیں حالانکہ آگ بچھنے کے بعد دکان میں قریب درجن بھر شاہ بارامد ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ پٹاخے کی پیٹیاں اتارنے کے سمیے یہ آگ لگی موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ کینٹر گاڑی سے پٹاخے کی پیٹیاں اتارتے وقت بارہ جی کریکرز کے دکان میں آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھرن کر لیا دکان اور گودام آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا سوچنا ملتے ہی دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی آگ پر کابو پایا گیا وہیں کرناٹر کے مکھے منتری نے اس پورے ماملے پر پرتکریاں دیتے ہوئے شوک پرتکٹ کیا اور سہائیتہ راشے کی خوشنہ کی ہے رازانی رائپور نشیڑیوں کا اڈا بن گیا ہے نائٹ پارٹی کے بعد مارپیٹ کی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں ایک بار پھر ایسی ہی تصویر سامنے آئی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھٹ کے لوگ نشے میں چھوڑ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہیں سڑک پر ہنگامہ برپا ہوا ہے رائیس زادے نشے میں ہنگامہ کر رہے ہیں سونسان چڑک کو یدھ کا میدان بنا ڈالا چڑک پر ہنگامہ اور مارپیٹ کرنے والے ان آروپیوں پر پولیس نے شکنجہ کستے ہوئے دس لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتا دیا دراصل پکڑے گئے لڑکا اور لڑکیوں میں سب ہی نشے میں تھے شراب کے نشے میں بھی چڑک پر مارپیٹ اور ہنگامہ کر رہے تھے پولیس کے مطابق دونوں پکشوں کے لیے موجود سڑک پر سائیڈ کو لے کر بیواد ہوا دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیواد مارپیٹ میں بدل گیا اور بعد میں تیلی بانہ پولیس نے شکایت درج کر سب ہی کو گرفتار کر دیا ہے اندوری زائکوں کی چرچہ صرف پردیش ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں ہیں یہاں بننے الگ الگ بنجنوں کا سواد چکنے کے لیے لوگ دور دراصل آتے ہیں وہیں ایک طرف اندور کے سیاسی گلیاروں میں کینڈریہ منتریوں کی انٹری ہو گئی ہے اب جب کینڈریہ منتری اور انیانیتا یہاں پہنچ رہے ہیں تو یہاں کے جائکے کو چک رہے ہیں اس بار اندور کے سرافہ چوپانٹی کے ونجنوں کا لطف اٹھانے کینڈریہ منتری پیوش گویل یہاں پہنچے اس دوران ان کے ساتھ سانسط شنکر لالوانی اس دوران اندور سانسط شنکر لالوانی پیوش گویل بھی ساتھ رہے اندوری ونجنوں کا آنند لیا اور اس دوران ان کے ساتھ بی جے پی کے راشتر مہا سچپ کے علاش فیجے ورگی ہے اور بدہ ایک مالنی گوڑ بھی موجود رہی بابا مہا کال کے دربار میں ہر روز ہزاروں شدھالوں کا تانتہ لگا رہتا ہے کہتے ہیں جو مہا کال کے در پر آتا ہے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے مہا کال مندر میں آئے دن عام لوگ خاص لوگ سب ہی پہنچتے ہیں اور ایک بار پھر بابا کے درشن کے لیے کچھ خاص لوگ یہاں آئے حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم دہ کشمیر فائلز کے اندردشک بیویک اگنی ہوتری جنہوں نے یہاں نندی ہال سے بھگوان مہا کال کے درشن کا لاپ لیا بیویک نے نندی ہال میں بیٹھ کر بھگوان مہا کال کے مندر کے بارے میں جانکاری بھی لی قریب پندرہ منٹ تک پوجہ ارچنا کے بعد بیویک اگنی ہوتری نے بتایا کہ پچھلی بار ہم نے فلم دہ کشمیر فائلز میں شیو جی کے بارے میں کافی باتیں کی تھیں فلم کے مادہم سے ہی لگ بھگ بھارت کے سبھی یوہ اور ینگسٹرز اس کے بارے میں انہیں پتا چلا اب میں اگلی فلم میں بھگوان شیو جی کا پورا درشن وشو کے سامنے رکھوں گا چھوٹا بچہ سمجھ کے نہ مجھ کو آنکھ دکھانا رہی جانا تو آپ کو یاد ہوگا ہی تصفیروں میں دیکھ رہا بچہ بھی کچھ یہی کہہ رہا ہے اس کے قد پر مجھ جائیے کیونکہ اس بچے نے وہ کر دکھایا جو اچھے اچھے نہیں کر پاتے اب ذرا جانتے ہیں آخر یہ کون ہے تو جناب مرینہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام ہے یشوردھن سنگھ تومر یہ بچہ ان دنوں سرخیوں میں ہے وجہ ہے ایک ایسا فریکارڈ جسے کوئی بڑے سے بڑا نہ بنا پائے دراصل یو سی ماس چیمپینشپ کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں اس بچے نے دیش بھر میں پراثم ستھان حاصل کیا یشوردھن نے آٹھ منٹ میں دوسر سو سوال حل کر کے ہزاروں چھاتھوں کو پچھارتے ہوئے ٹروفی اپنے نام کی یشوردھن اب ملیشیا میں آئیوجیت یو سی ماس چیمپینشپ میں بھارت کیوں سے پراثنے دھتھو کرے گا بتا دے کی پنجاب کے جلندھر کے لبلی پروفیشنل یونیورسٹی میں بائیسویں یو سی ماس راشرہ ستھر پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں کئی راجیوں کے پانچ سے پندرہ سال تک کے بچوں نے حصہ لیا اور اس راشرہ ستھر کی پرتیوگیتہ میں یو سی ماس گاندھی کولنی کے بیس ننھے منھے کڑیت کے تھورندھروں نے تاویداری پرسطت کی تھی جس میں یشوردھن تومر نے پراثم ستھان حاصل کیا چھاتر یشوردھن سنگھ دومر مرینہ کے ایشیای پبلک سکول کی پانچ میں ککشا کا چھاتر ہے جس کی عمر محض دس سال ہے لیکن ہونر ایسا کہ آپ دیکھ کر سن کر چونک جائیں گے چم چماتی سڑک اس سڑک سے گزرتی کئی گاڑیاں تو وہیں دوسرے طرف ایک آٹو چالک کا سٹنٹ کرتے یہ تصویر جو آنے والے لوگوں کے لیے مسیبت بن رہا ہے یہ جناب آئے دن سڑک پر سٹنٹ بازی کرتے رہتے ہیں پولیسی آڈنڈا چلنے کے باوجود بھی ای رکشا چالک اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تصویریں اجین کی ہیں جہاں پچھلے دنوں بھی ایسی سٹنٹ بازی کی تصویریں سامنے آئیں ایک بار پھر ای رکشا چالک کے خطروں کے کھلاڑی بنتے ہوئے ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پھر سوال کھڑے ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ای رکشا کا ایک چکہ ہوا میں اٹھا دیتا ہے اور تین پہیے کی گاڑی دو پہیوں پر دوڑا رہا ہے ویڈیو شہر کے مہاکال تھانک شیطر کے مرلیپورا کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو کے بارل ہونے کے بعد اس میں کسی نے اسے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مرلیپورا میں ایک ای رکشا چالک بھئیہ خود اور دوسروں کی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہوئے سٹنٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے بھی مہاکال تھانک شیطر میں ایک آٹو چالک کا ویڈیو وارل ہوا تھا جس پر پولیس نے کارروائی کی تھی آٹو چالک نے ویڈیو جاری کر مافی بھی مانگی تھی اور کسی سے اس طرح کا سٹنٹ نہ کرنے کا نیویدن کیا تھا نوراتری کا مہاپر یعنی شکتی کی سادھنا اپاسنا اور اتصاو کا پر گیت سنگیت اور نرد کے ذریعے دیوی درگا کو پرسند کرنے کے لیے گربہ کھلا جاتا ہے نوراتری کا مہا تیوہار گربہ جیسے سانسکرتک آئیوجنوں کے لیے دیش دنیا میں پرسند ہے اور اس کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے ایک آکڑے کے نسار احمد آباد شہر میں ہی قریب پچاس سے زیادہ پارٹی پلاؤڈ اور کلبوں میں گربہ کا آئیوجن کیا جائے گا جس کو لے کر نا صرف پولیس پرشاسن بلکہ سواسپ بھاگنے بھی کمرکستی ہے گائیڈ لائنز کے ساتھ احمد آباد میڈیکل اسوشییسن نے 26 اسپتالوں کی سوچی بھی جاری کی ہے جن سے ہارٹ اٹیک جیسی آفات کالین حالات میں سمپرک کیا جا سکتا ہے تاکہ بینا دیری کے تورنٹ اور صحیح علاج اپلپد ہو سکے دراصل پچھلے کچھ دنوں میں گجرات میں گربہ پریکٹس کے دوران ہارٹ اٹیک کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اسی کو دھیان مرکتے ہوئے دشا نردے شادی کیے گئے ہیں اس بار سو پار ایشین گیمز کو لے کر بھارت کا یہ سنکلپ اب ساکار ہو چکا ہے جوش جزبے اور جنون کے ساتھ جس لکش کو لے کر چین کے ہنگ جو کچھ کیا گیا تھا اس سے پورا کرتے ہوئے بھارتی کھلاریوں نے تحاص رچ دیا ایشین گیمز کے اتحاص میں بھارت نے اپنا اب تک کا سروشریشترم پردرشن دیا چین میں ہندوستان کا دم دکھ رہا ہے جیسے ہی بھارت کی بیٹیوں نے کبڑڈی میں گول جیتا میڈل ٹیلی میں بھارت کا آنکڑا سوک کے پار پہنچ گیا بھارتی کھلاری اب تک 105 سے زیادہ میڈل اپنی نام کر چکے ہیں پتکوں کی یہ سنکھیا اب بھی اور بھی بر سکتی ہے ایشین گیمز میں اس اپلبدی کے لیے پی ایم موڈی نے کھلاریوں کو بدھائی دی ہے 1951 میں ایشیای کھیلوں کے شروعات ہوئی تھی اور تب سے لے کر بھارت کا یہ سب سے شاندار پردرشن رہا ہے اس سے پہلے جکارتہ ایشین گیمز میں 70 میڈلز جیت کر بھارت نے اتحاص رچا تھا لیکن اس بار پرانے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بھارتی کھلاریوں نے سفلتا کی نئی کہانی لکھ دی ہے دموں کے چھیولہ دوبے گانف کے پرچیم جانکی رمڑ مندر میں چوروں نے ہاتھ ساف کر دیا گھٹنا دیر رات کی بتائی جا رہے ہیں چوروں نے بھگوان کی موڈیوں سے چاندی کے دو مکٹ اور دان پیٹی شوری کر لی روز کی طرح جب صبح پجاری مندر پہنچے تو گیٹ ٹوٹا دیکھ کر حیران رہ گئے اس کی سوچنا پولس ہو دی گئی تو پولس نے چوروں کے خلاف معاملہ درچ کر جانچ شروع کی مندر کے پجاری نے بتایا کہ مندر کے اندر جانکی بالمکند کی مورتی کے مکٹ دان پیٹی اور کچھ چاندی کا سامان گائب ہوا ہے مہاکال لوگ سے اس کی شروعات ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ تریوینی سنگرہال جیس سنگھ پوراک شیط میں ستھت ہے خاص بات یہ ہے کہ اتحاسک اور پورانے مورتیوں کا انوٹھا سنگرہ ہے جس کا سناتن سے گہرا تعلق ہے دیش ویدیش کے کونے کونے سے پرٹک یہاں پر آتے ہیں شیوائن، دیرگاین، ایوام کرشنیان، ارثات یہ سنگرہالے شیو، شکتی اور کرشن پر آدھارت ہیں یہاں تینوں دیرگاین، چتر اور مورتی کلامے پردرشت ہیں ساتھ ہی انے پورانک اور لوگ سندربوں کا بھی سنگرہ ہے یہاں انے والے شدھالوں کو گیانوردک اور شود پرک جانکاری ملتی ہے سنگرہالے میں بھارتی سناتن کی ویدتہ دیکھنے کو ملتی ہے ہیماچر پردیش، ٹانگنا، گولیر، وسوہلیان پردیش، چیریل پٹنام، کلمکاری، اڑیشا ایسے کئی الگ الگ شیلیوں میں چترانکن کیا گیا ہے جو یہاں آنے والے شدھالوں اور پرٹکوں کو بڑا ہی موہد کرتی ہیں مدھے پردیش کے الگ الگ شیلیوں سے کونے کونے سے کھدائی جو مورتیاں اور مدرائیں نکھنی ہیں ان کو یہاں ستھاپت کر پردرشت کیا گیا ہے ساتھ ہی ان مورتیوں اور مدرائوں کو الگ الگ کیپشن کے ساتھ دکھایا گیا ہے جس سے مورتیاں کن الگ الگ شتابتیوں کی ہیں ان کی کیا قطع ہے یہ جانکاری مل سکے اس کارن سے یہ سنگرہالے اوجین میں آنے والے پردکوں اور شدھالوں کو آگ کرشت کرتا ہے پرکرتی کے کچھ ایسے رہن سے ہوتے ہیں جو ہر کسی کو حیران کر دیتے ہیں ایسے میں بوکارو زلے کے پیٹوار پرکھن کا چھوٹا سا گاؤں پورانا پانی ہے جو رہس سمئی ہینڈ پم کے لئے پرسد ہے جہاں بیتے 23 سالوں سے 24 گھنٹے دن رات لگاتار پانی نکل رہا ہے ایسے میں اس چمتکاری چاپکل کو لے کر آسپاس کے گاؤں میں خوب چرچہ ہے اور دور دور سے لوگ خاص طور پر اس چاپکل کو دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں وہیں دوسری اور 24 گھنٹے پانی نکالنے کے کارن گاؤں والوں کو کافی سہولیت ہوتی ہے اور بس چاپکل کے سامنے بالٹی ڈال کر رکھ دینے سے منٹوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ اس کا آسانی سے اپیوک کر لیتے ہیں وہیں جلس روت کو لے کر پورانا پانی کے کچھ گرامینوں کا ماننا ہے کہ گاؤں میں ماں گنگا پرکٹ ہوئی ہیں اور ان کے علاوکیک شکتی ہوئے کارن گاؤں میں اپنے آپ 24 گھنٹے پانی نکل رہا ہے جس کارن گاؤں کو نہ صرف پینے کا پاری بلکی کھیتوں کو بھی جیوندان مل رہا ہے وہیں گاؤں کے گرامین بھوانی بیدیا نے بتایا کہ برش 2001 میں پہلی بار کے گاؤں میں جلس روت ملا تھا اور یہ جلس روتوں کی خاصیت ہے کہ یہ سال کے نو مہینے پانی نکلتا ہے وہیں گرمی کے موسم میں تین مہینے گنگا ماں آرام کرتی ہیں اور پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے وہیں بھو بیگیانگوں کے نصار اس طرح کے جلس روت مکھے روپ سے تیز بھوکمپ اور ٹیکٹونک پلیٹوں کے حلچل سے نرمان ہونے سے اتپن ہونے کی سمبھاونا ہے اندور کے کملا نہرو ونی پرانی سنگھرالے میں ونی پرانی سبتاہ کے تحت ایک انوکھی برکشاپ کا آیوجن کیا گیا ہے اس ورکشاپ کے تحت اندور زو میں ایک کامپیٹیشن آیوجت کیا گیا ہے جس میں گھر کے ویسٹ سامان کا اوپیوگ کر پرتیبھاگی اوپیوگی کلاکرتی تیار کر رہے ہیں یعنی یہ پوری ورکشاپ کبار سے جگار پر آدھاریت ہے لگ بھگ 70 لوگوں نے اس ورکشاپ اور اس کامپیٹیشن میں بھاگ لیا ہے اور ویسٹ میٹیریل سے کچھ کریٹیو بنانے کا بھی پریاز کیا ہے کارکرم وشش روپ سے اندور زو میں آیوجت ہے اس لیے ویسٹ میٹیریل سے جانوروں اور ونے جیووں کی کلاکرتیاں بنائی گئی ہیں جہاں پہتر بردرشن کرنے والوں کو پورسکار دے کر سممانت بھی کیا جانا ہے فیلہال اس ورکشاپ میں سٹوڈینٹ اور باقی سبھی لوگوں نے مل کر بہت سے ایسے ونے پرانیوں اور ونے جیووں کی کلاکرتیاں تیار کی ہیں جو آکرشن کے کینر ہیں آپ کو بتا دیے کہ ناریل کی خوبڑی ناریل کی چٹائیں اور روئی جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پریوک کر بہتی شاندار برنے پرانیوں کی کلاکرتیاں بنائی گئی ہیں جو کسی کو بھی آکرشت کرنے والی ہیں وشش روپ سے روئی کا استعمال کر کے بنائی گیا سفیر خربوش اور ناریل کی خوبڑی کو اپیوک کر کے بنائی گیا بندر ناریل کی خوبڑی کو اپیوک کر کے بنائی گیا کچھوا یہ سبھی کلاکرتیاں کبار سے جگار کے سربوت تم اُدھارن ہیں وائس پریزیڈنٹ گورب دھاوڑی نے بتایا کہ بننے جیوان کے پرتی جاگ روستہ لانے کے لیے اس پرکار کے کاریقم کا آیوجن اندور بننے پرانی سمدھالے میں کیا گیا ہے سمنی کے پینچ ٹائگر ریزرور میں ان دنوں گھومنے جانے والے پریٹکوں کو ایک سے بڑھ کر ایک درلب نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ دن پہلے ایک باغ ہرن کا شکار کر لوگوں کے سامنے سے اسے موہ میں لے کر نکلا تھا وہیں اب ایک بار پریٹکوں کو آشچہ ہی کرنے والا نظارہ دیکھنے کو ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پریٹکوں کے سامنے سون کتوں نے ایک چیتل کا شکار کیا وہیں پینچ پرابندن نے اس گھٹنا کے ادھکارک پشٹی بھی کر دی ہے آپ کو بتا دی کہ امومن اس طرح کے درلب نظارے جنگل شیطر میں سائیوک سے دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جھنڈ سے الگ ہوئے چیتل پر سون کتوں کے ایک جھنڈ نے حملہ کر دیا اور چیتل ان کتوں سے بچنے کے لیے لگاتار سنخش کر رہا ہے اور پھر سون کتے چیتل کو شکار کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں پریٹک کی نظارہ دیکھ کر رومانچت ہو گئے پریٹکوں نے شکار کی گھٹنا کا ویڈیو بنا لیا اور پریٹکوں دوارہ بنایا گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے مدی پردیش کی برہانپور زلے کے پرگتی نگر اکشیتر میں رہنے والی آمیر خان پچھلے چوبیس سالوں سے ساپ پکڑنے کا کام کر رہے ہیں ان کو سوشنا ملتے ہی وید تورمت ہی موقع پر پہنچ کر ساپ کو پکڑ کر سرکشت جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں ان کے اس کارے کے لیے ونوی بھاگ کی اور سے بھی انہیں سمانت کیا جا چکا ہے آمیر سولے سال کی عمرت سے ہی ساپ پکڑ رہے ہیں انہوں نے کوبرا ناک سے لے کر پدما ناگن تک کی ساپوں کو پکڑ کر سرکشت جنگل میں چھوڑا ہے ساپوں کو بچائے رکھنے کے لیے یہ ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے ہیں آمیرک مطابق پچھلے چوبیس سال میں وہ کاری پچیس ہزار ساپ پکڑ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب وہ سولہ سال کے تھے اس سمانے ان کے سامنے ایک عویقتی کی ساپ کے کٹنے سے موت ہو گئی تھی اور اسے دن انہوں نے پرند لیا کہ اب لوگوں کی ساپ کے کٹنے سے موت نہیں ہونے دنگا اس کے لیے انہوں نے ساپوں کو پکڑنا شروع کیا اور لوگوں کو نشل کا سیوہ دے رہی ہیں دیش پھر میں کٹوں کی حملے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں سڑکوں پر آوارا کٹوں کا جمابنا لگا رہتا ہے اچانک کٹیں حملہور ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر جھپٹا مار دیتے ہیں پالتو کٹیں بھی ان میں پیچھو نہیں ہیں انہوں نے بھی کئی لوگوں پر اٹیک کیا ہے چاہے پارک ہو یا لپٹ ان جگہوں پر ڈاکس کے حملے دیکھے گئے ہیں جسے دیش کی کئی راجیوں میں کٹوں کی دہشت بنی ہوئی ہیں اب ایک دم نئی تصویر دیش کی آرٹھیک راجتھانی ممبئی سے آئی ہے جہاں کٹوں کا ایک جھنٹ اچانک حملہور ہو جاتا ہے اور سڑک سے گزر رہے ایک شخص پر ٹوٹ پڑتا ہے ممبئی کی پوائی علاقے سے یہ تصویر سامنے آئی ہے جو دکھا رہی ہے سڑک پر نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کے باہر کٹوں کا جھنٹ پتا نہیں کب حملہ کرنے کے لیے دوڑ پڑے پوائی علاقے میں یہ شخص پوست مین ہے اور وہ آس پاس سے گھروں پر ڈاک پہنچانے جا رہا تھا لیکن اچانک پانچ کٹے اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ پڑے کٹے اچانک پوست مین پر جھپٹے کہ اس نے خبر تک نہیں لگی ایک کٹے نے پوست مین کی پیار میں کٹ لیا تب ہی وہی پاس میں بھارت کی ڈیوٹی پرتینات ووچ پان نے دیکھ لیا اور اس نے ڈڑنے سے پاچوں کٹوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تب جا کر کٹے وہاں سے بھاگی یہ بھارت نیپال کا سیما ورتی علاقہ ہے جو لکھم پر کھیرے میں آتا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بھارت کی سیما کو پار کر کے نیپال کی سیما کی طرف بہت آرام سے چلے جا رہے ہیں ان میں مہلائیں بھی شامل ہیں کسی کی پیٹ پر سامان لادا ہے تو کسی کے سر پر کہا جا رہا ہے کہ لکھم پور بارڈر کے راستے تسکری کا دھندہ زور شور سے چل رہا ہے اس میں نشہ تسکری کے ساتھ ساتھ دوسرے سامانوں کی بھی تسکری شامل ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سیما ورتی علاقے میں ایس ایس بی اور پولیس کی ٹیم بھی موجود رہتی ہے لیکن انہی کی ناک کے نیچے تسکری کا کالا کاروبار چل رہا ہے تسکری میں نشیلی گولیاں کپڑا، چینی، مادک پدارت شامل ہیں الیکٹرونک سامان بھی بھارت آ رہے ہیں اتر پردیش کے مہاراج گنج، صدھارت نگر، بلرامپور، شاوستی، بہرائیچ، لکھمپور، کھیری اور پیلی بھید جلے سے نیپال کی پانچ سو ستر کلومیٹر کی سیما لگی ہے دونوں دیشوں میں آنے جانے کے لیے سونو لی، روپی دیہ کے علاوہ تین سو سے زیادہ راستے ہیں جس سے ہو کر لوگ آتے جاتے ہیں اور انہی راستوں سے گھسپیٹ اور تسکری کی سمبھاونائیں زیادہ رہتی ہیں لکھمپور سے سٹی نیپال کے ساتھ 120 کلومیٹر کی سیما آتی ہے جہاں تسکری کا کام دھڑلے سے چل رہا ہے پولیس بھی اسے روکنے میں ابھی تک ناکام ہی دکھ رہی ہے بیانہ، اوشہ، مندر کے نوہدانتیوں کے نسار بیانہ کا نام رامائین اور مہبھارت کال کے دور کی کتھاؤں میں کہاں سنا جاتا رہا ہے لیکن بیانہ کے آباد رہنے کے پرمان دو ہزار ورش تک پہلے تک ہی ملتے ہیں شری کرشن کے پرپودر، انیرد اور دیکھتے راج، بیروچن، بلی کے پتر تتھا پرم پرتاپی، اصور سمراد اور بھگوان شیف کے پرکانڈ بھگت بانہ سور سے بھی جڑا جاتا ہے شیطر میں پرچلت کن ودانتیوں کے نسار بانہ سر کے پتری اوشہ کو ان کی داسی ایوم پریہ سکھی چتر لیکھا جو انیک انیک مائیوی شکتیوں کی سوامینی تھی دوارہ بنائے گئے شری کرشن کے پرپودر انیرد کے چتر کو دیکھ کر پریم ہو گیا تھا چتر لیکھا نے اپنی مائیوی شکتیوں کا پریوں کر انیرد کو اپھرن کر اوشہ کے سمکش پرستود کیا آپ کو بتا دیں کہ تیر تیراج بانہ سور کو اسپریم پرسند کی جانکاری ملنے پر انیرد کو بندی بنا لیا گیا سوچنا پا کر شری کرشن اپنی سینہ کی ساتھ یہاں پہنچے اور اسور سینہ کو پراز کر بانہ سور کو اوشہ اور انیرد کی ویوہا کے لیے بیوش کر دیا اپنی سوامینی اوشہ کی سمکشتی میں اس مندر کا نرمان کرائے گیا اور اسے اوشہ مندر کا نام دیا اوشہ مندر پریسر میں موجود شلا لیک کے نسار یہاں کے شاسک رہے بھک ونش کے مہاراجہ لکشمن سین کی پتنی رانی چطر لیکھا دوارا اپنی سکھی اوشہ کی سمکشتی میں اس مندر کا نرمان ورش 956 ایسویں میں پرتیہار ونش کے گرجر شاسک مہیپال کے شاسنکال میں کرایا گیا تھا اتر بھارت کی سب سے ایتیہاسک اور پراشین راملیلا کا منچن شروع ہو گیا ہے اس راملیلا کا حصہ جنک مہتصو ہر سال پوری بھویتہ کے ساتھ منائے جاتا ہے اس بار 29 سالوں کے بعد آگرہ کے سنجے پیلس میں جنک پوری سجائی گئی ہے جنک پوری میں راجہ جنک کا مہل بن کر تیار ہو چکا ہے جو کہ ایوڈیا میں بن رہے پربوشری رام کے مندر کی ترچ پر بنایا گیا ہے جنک مہتصو میں اس بار چندریانتری، ہوا مہل، لوٹس ٹیمپل اور پیریس کا ایفیل ٹاور کا چھوٹا سوروپ بنایا گیا ہے جو کی چرچاؤں میں ہے ہر سال جنک پوری آگرہ شہر کے الگ الگ استھان پر سجائی جاتی ہے پچھلی جنک پوری آگرہ دیال باغ میں سجائی گئی تھی 29 سالوں کے بعد جنک پوری اس بار سنجے پیلس میں سجائی گئی ہے اس کے لیے مہینے بھر سے تیاری شروع کر دی گئی تھی پرشاسن یو دستر پر وکاز کام کروا رہا ہے آج اکٹوبر سے جنک مہتصب کی رنگارنگ اور سانسکرٹی کارکرم شروع ہو رہے ہیں پتہ دیکھیں گیار اکٹوبر کو رام بھرات مکلے کی پورے سنجے پلیس کو دولن کی طرح رنگ بھرنگی لائٹ سے سجائے گیا ہے جنک پوری میں پرویش کے لیے رامان کی ترچ پر پرویش دوار بنائے گئے ہیں پورا سنجے پلیس، ما جان کی اور پربو شریرام کی ویباہ کا ساکشی بننے جا رہا ہے